بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم آمیر مسود مغل صاحب آج ہم ان سے تفصیلی بات کریں گے ملکی معیشت کے حوالے سے کرونا وائرس کے اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور یہاں پہ یوسی چنگی سعیدہ 45 کے اندر اور اپنے حلقہ نیچ 54 اسلامباد کے اندر آمیر مسود مغل صاحب نے جو ترقیاتی کام کروائے اور کرونا اور لاک ڈاؤن کے اندر جو انہوں نے یہاں پہ اپنی خدمات سے انجام دی اس کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کریں گے بات شروع کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام شکریہ جی مہترم آمیر مسود مغل صاحب سب سے پہلے تم آپ کو ترجمان پنجاب حکومت بننے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں شکریہ یہاں پہ سب سے پہلے ہم آپ سے بات کریں گے کہ اس وقت سمارٹ لاک ڈاؤن چال رہے ہیں ملک کے اندر کرونا لاک ڈاؤن کا کرونا وائرس کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا تو ابھی اس کا دوسرے مغلہ ہیں اور کافی عدد تک کرونا پے کابو بھی پا لیے گئے ہیں تو اس حوالے سے پاکستان حکومت جو اس وقت طریقہ انصاف کی جو آئندہ کیا لائے عمل حکمت عملی ہے کرونا کے حوالے سے اور سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے دیکھیں جی اب تک تو اللہ نے مہربانی کیا ہے کہ اگرچہ بہت بڑی وباہ پوری دنیا سے متاثر ہوئی ہے لیکن ہماری گورنمنٹ نے ہمارے وزیراعظم نے اور جو ان سی او سی ہیں جو نیشنل کمارڈر کنٹرول بنایا ہے اس کے جو سربائیں عصد عمر صاحب بڑی اچھی پالیسی بنا کے سارے پاکستان کے چاروں صوبائی وزراء اللہ کے ساتھ تو بڑی ایک اچھی جامعہ پالیسی بنائی ہے اور پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے تو جو معیشت کو نقصان ہوا ہے ظاہر ہے پوری دنیا میں ہوا ہے ہمیں بھی ہوا ہے لیکن اتنے بڑے نقصان اور خسارے کے باوجود کوئی ایک سو ساٹھ عرب رپیہ جو ہے وزیراعظم نے وہ سرکاری خزانے میں سے گریبوں میں تقسیم کیا ہے اور اتنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تقسیم کیا ہے کہ اس میں کوئی ون پرسنٹ بھی جو ہے بلکہ میں کہتا ہوں پوائنٹ ون پرسنٹ بھی کوئی شکایت نہیں ہے تو ظاہر ہے ہمیں اس کا ملجل کر مقابلہ کرنا ہے اور ملجل کر ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے لیکن خان صاحب نے ابھی جو ریسینٹلی پاکستان کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری اس کو جتنا بڑا پیکج دی ہے اور اس کو جتنی زیادہ مراد دی ہیں تو یہ پاکستان کے لیے پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا اہم سنگیں میل ہوگا اور اس سے پاکستان کی عوام میں بالخصوص غریبوں میں بہت زیادہ خوشحالی آئے گی اچھا آمیر صاحب ہم یہ بتائیے گا کہ ابھی سمارٹ لاکڈاؤن چل رہے ہیں اور کرونا وائرس کا ابھی جو سٹیشن ہے کیا سٹیشن ہے اور اب یہ کتنے ٹائم تک مزید جو ہے یہ لاکڈاؤن چلے گا اور اسے ملکی محشت پہ آگے چل کے کیا اثر پڑے گا لیکن جی یہ تو ہم کوئی نہیں کہا سکتے کہ کتنا عرصہ چلے گا اس پہ ہر پندہ دن بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں ڈی سی این ہوتے ہیں پوزیشن دیکھیں چونکہ یہ وبا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے یہ کب ختم ہوگی لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا ایس او پیز کے ساتھ ہم آہستہ آہستہ اپنے کاروبارے زندگی بھی اسی لیے کھول رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اسی لیے ہم ساری جو چیزیں ہیں وہ لیکن احتیاط کے ساتھ ایس او پیز کے ساتھ تاکہ نقصان کم سے کم ہو اور کرونا لاگ ڈاؤن کے اندر وائرس کے حوالے سے بھی آپ نے کافی اپنے ہلکہ انہ چون اسلامباد میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں تو اس حوالے سے ہمیں ہمارے آپ ناظرین کو بتائیے گا آپ کی کیا حکمت عملی رہی ہے اور آپ نے کتنا اچھا سروائیب کیا یہاں پہ دیکھیں جی پورے پاکستان میں اور اسلامباد میں انتظامیہ کے تاون سے پولیس کے تاون سے ڈاکٹرز کے تاون سے بڑا اچھا سب نے رول پلے کیا اور تحریکی انصاف کے جو عددار ہیں تحریکی انصاف کی جو لیڈرشپ ہے بالخصوص عصد عمر صاحب نے ایک سپر ویئن کمیٹی کرونا کے لیے بنائی تھی جس کا میں بھی ممبر ہوں سب نے دن رات میند کی ہے جہاں جہاں سے شکیات آئی ہیں لوگوں کو ان کی ہیلپ کی ہے وہاں پہ سپریئے کی ہیں وہاں پہ لوگوں کو اگر کوئی ٹیسٹ جو ہیں اس کی بہت زیادہ ہم نے سہولت جو ہے وہ فرام کی ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عوام اور اسلامباد کی عوام بہت جالی سے شرکارہ پا لے گی اچھا آمیر صاحب آپ ماشاء اللہ ایک نحیل سلجی اور نفیس قسم کے سیاستدان پی ہمارے پاکستان کے تو آپ پاکستان تحریکی انصاف کے مرکزی ڈیپٹی سیکرٹری اطلاعات پی ہیں تو اس حوالے سے آپ پنجاب حکومت کو ایسی کیا ضرورت اچانک پیش آگی کہ انہوں نے آپ کو جو ہے اپنا ترجمان مقرر کر دیاں دیکھیں جی آپ کو ایک اچھے ترجمان کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے تو میرے خیال میں میری قیادت نے سمجھا ہے تو انہوں نے مجھے ترجمان مقرر کیا ہے میں اس میں انہوں کا شکریہ دا کرتا ہوں ہمارا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے کپتان کے جو سپائی ہیں اور جو پنجاب کے حد تک عمران خان کے کپتان ہیں وہ ان کی کارکرگی کسی بھی سب کا وزریعالہ سے بہت اچھی ہے ابھی دو دن پہلے گلف نیوز نے اس پہ مقاعدہ ایک آرٹیکل لکھا ہے اور یہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ ریکنگائز کیا گیا ہے اور ایکنالیج کیا گیا ہے کہ پاکستان میں پنجاب کا جو وزریعالہ ہے وہ باتیں کم کرتا ہے اور کام زیادہ کرتا ہے تو یہ بیسیکلی کمپیریزن ہوا ہے کہ اس سے پہلے جو وزریعالہ رہے ہیں دس سال وہ باتیں زیادہ کرتے تھے اور کام کم کرتے تھے میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہر سال مونسون آتا تھا ہر سال بارشیں ہوتی تھی اور ہر سال وہ لانگ شوز پین کے جا کے پانی میں کھڑے ہو کے دنیا کو یہ میسیج دیتے تھے کہ دیکھیں آپ کا پانی جو ہے وہ بارش کا آ گیا ہے اور اس اور آپ کا وزریعالہ جو ہے وہ اس میں کھڑا ہے تو اس وزریعالہ نے وہ نہ کوئی آہ شو بازی کی ہے نہ اس نے کوئی آہ کوئی اپنی پرلیسٹی کی ہے اس نے وہاں انڈرگروند جو ہے وہ ڈینیج کے جو واٹر ہے اس کے لیے سٹوریج بنا دیا تاکہ وہی پانی پھر جو ہے وہ استعمال میں لائے جا سکے تو اصل چیز ہے کہ پنجاب کو ایک کام کرنے والے وزریعالہ کی ضرورت تھی جو کہ عمران خان نے آہ بزدار کی شکل میں ان کے سامنے جو ہے وہ آہ ان کو لے کے آئے ہیں اور آہ پنجاب کی عوام کے لیے جو کام بزدار کر رہے ہیں اس سے پہلے کبیری ہوا اچھا یہاں پہ آہ ہلکہ انہ چیون کے اندر آہ ترقیاتی کاموں کا حوالے سے ایک جائزہ لیں گے تو ابھی کچھ دن پہلے آہ اسد عمر صاحب نے یہاں پہ گرڈ اسٹیشن کیفتہ تاکی ہے تو اس کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ اس گرڈ اسٹیشن سے کتنے آہ جو ہے لوگوں کو آہ اسے فائدہ آسل ہوگا کتنے ایریا کو اور کتنی بجلی یہاں پہ جو ہے آپ تقسیم کر رہے ہیں اور کتنے اس کے اوپر آپ لوڈ ڈال رہے ہیں دیکھیں جی آہ میں عصد عمر کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنے ہلکہ انہ چوان کی عوام کی طرف سے کہ اسلامباد میں کی ترقیاتی کام نہیں ہوئے کسی دور میں جو اس دور میں ہو رہے ہیں صرف گلیوں کی مد میں اربر پہ لگائے جا رہے ہیں اس ہلکے میں اس کے علاوہ دو ہسپٹل اس ہلکے میں بند رہے ہیں ایک جی لیون میں اور ایک ترنول سرائے خربوزہ کے مقام پر اس کے علاوہ پانچ ڈگری کالیج بند رہے ہیں کم از کم کوئی دو ارب کی لاغت سے اس ہلکے میں جن میں دو یوسی جنگی سجدہ میں ہیں دو یوسی میرا جعفر میں ہیں اور ایک یوسی صلحہ خربوزہ میں ہیں اس کے علاوہ ڈسپنسیاں بان رہی ہیں اس کے علاوہ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے یوسی جنگی میں ایک فیڈر کا افتتا کیا ہے یہ شمس کالونی والی سائٹ پہ اور یہ دھوک سلمان اور بوکڑا والی سائٹ پہ جس سے وہاں پہ لو وولٹیج کا مسئلہ حال ہو جائے گا ابھی دو دن پہلے ہم نے ایک گریڈ سٹیشن کا افتتا کیا ہے بی سیونٹین میں جس سے تقریباً کوئی اٹھائیس زار پرانے کنیکشن اس میں شفٹ ہو جائیں گے اور ایک لاکھ نیک کنیکشن اس سے ملیں گے اور آئندہ آنے والے دس سال کے لیے جو ہے وہ کنیکشن کا یا لو وولٹیج کا مسئلہ بھی سال ہو جائے گا اصل نشو یہ ہے کہ اس سے پہلے یہی پیسہ جو ہے وہ عوام کی فلاو بیبود کی بجائے عوام کی ترقی کی بجائے یا ترقیاتی منصوبوں کی بجائے یہ جاتا تھا حکمرانوں کے جیبوں میں ٹھیلے والے کے ذریعے پاپڑ والے کے ذریعے رکشے والے کے ذریعے گم گماغے ٹیٹیوں کی شکل میں کوئی اس سے سرے محل خرید لیتا تھا کوئی اسے پارگ لینڈ کے فلیٹس کری لیتا تھا کوئی کہاں جائے داد بناتا تھا کوئی رائی وینڈ میں محلات بنا رہا تھا کوئی مری میں محلات بنا رہا تھا تو اب یہ پیسہ ہے چونکہ نہ عمران خان کھاتا ہے نہ وزیراعلا بزدار پیسہ کھا رہا ہے اب یہ پیسہ عوام پہ لگ رہا ہے مہد صاحب ایک چیز چونکہ یہاں پہ آپ کی حکومت ہے اس وقت اسلامباد کے اندر پی اور لیکن اس لئے یہاں پہ جو مقامی حکومتیں ہیں وہ پاکستان مسلم لگ نون کی ہیں تو یہاں پہ ایک اترازہ آ رہا ہے کہ جتنے پی ترکیاتی کام آہ جو چل رہے تھے ابھی جب وہ کمپلیٹ ہو رہے تھے ان کے اوپر ترکی انصاف جو ہے اپنی افتتا کے وہ آہ پلیٹیں لگا کے اور افتتا کر رہی ہیں اس حوالے سے آپ کو کیا کہنا ہے لیکن جی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آہ دوزار پندرہ میں الیکشن ہوئے تھے اور دوزار اٹھارہ میں حکومت ختم ہوئی ہے تو نون لیگ والے بتائیں کہ انہوں نے تین سال میں کیا ترکیاتی کام کی کوئی ایک کام آپ بتا دیں دوزار اٹھارہ میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی دوزار بیس جا رہا ہے اب ہماری گورنمنٹ کو دو سال ہونے میں ایک ماہ باقی ہے اب ان دو سالوں میں ہم جتنے ترکیاتی منصوبے لے کر آئے ہیں میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں پچھلے سال ہم نے بورنگ شروع کروائی تھی یوسی جنگی سجدہ بن پراشا کے مقام پر تو وہ نون لیگ کے چیرمین نے وہ سٹے کروا دی تھی چار چھ ماہ اس کی ویسے کام رکھا رہا پھر عدالت نے آخر ان کا سٹے خارج کیا اس سال بھی جب ترکیاتی کام شروع ہے پھر سٹے آرڈر لے لیا اب ان کے میر نے جا کے تو اصل میں یہ اسلامباد کے عوام کی ترقی کے دشمن ہے اگر ان کو اسلامباد کے عوام کی ترقی چاہیے ہوتی تو یہ اپنے دور میں کوئی پیسے لگاتے لگے ان کی دور میں پیسے ٹیٹیوں کی شکل میں ان کے حکمران باہر لے کر جاتے تھے اور یہ صرف نعرے بازی کرتے تھے اور اب جب تحریکی صاحب کی گورنمنٹ آئی اور اس نے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے پیسے لگانا شروع کی ہیں تو اب ان کو خوف یہ ہے کہ اگر علاقے کے عوام کے کام ہوگے تو لوگ ہمیں دوبارہ مون نہیں لگائیں گے اس لیے وہ شورڈ آ رہے ہیں آخر میں ایک آخری سوال آپ کے حوالے سے کہ ابھی آپ یہاں پہ اتنی جدوجہد کر رہے ہیں ورک کر رہے ہیں دن راتے کر کے اور اسد عمر صاحب کے ساتھ مل کے آپ الکینے چیون کو ایک مثالی حلقہ بنا رہے ہیں تو آئندہ آنے والے الیکشن دوزار تیس کے اندر آپ کا کیا لایعمل ہے اور کیا ایک مطملی ہے کیا آپ اس حلقے سے ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے لیکن جی ایم این اے کا الیکشن دو دفعہ اسد عمر صاحب اس حلقے سے لڑے ہیں اور آئندہ بھی عمران خان صاحب نے اسد عمر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں سے وہ خود لیکشن لڑیں گے یا کسی کو لڑائیں گے مجھے تو پارٹی نے جو پوزیشن دی جس شگہ دی میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں بہت شکریہ عمر مصد مغل صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں تھوڑا ٹائم دیا اور ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھی ترجمانی کی اپنی پارٹی کی اپنے ایم این اے کے احلقہ این اے چیون اسلامباز سے اسد عمر صاحب کی اور یہاں پہ جتنے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے ہمیں تفصیلی رپورٹ دی اور جس طرح سے آپ پارٹی کی بطور ڈپٹی سیکرٹی اطلاعات مقرر ہو کے آپ نے پارٹی کی تمام جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ میڈیا پہ نیشر کی ہیں اور اس ترجمانی کی ہیں آپ کے بالکل یہ اقدام سرائج جاتا ہے اور قابل تحسین ہے تو اس حوالے سے مزید جو ہے آپ کی جو اس ہلکہ این چون کی محرومی ہیں ان کے خاتمے کے حوالے سے آپ کے جو لائے عمل ہے حکمت عملی ہے بالکل وہ پوزیٹیو ہے تو آپ کا اس انٹریو کے لیے بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ